ایسی بھائی نے سوال پوچھا ہے امریکہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر لائیو حج دیکھا تھا اور کوئی الیکٹرونک سکوٹر کے اوپر سیکنڈ فلور پر تواف کر رہا تھا کیا یہ حج قبول ہے کیا یہ کرنا جائز ہے میرے بھائی دیکھیں حج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ سفر کرتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تو حج بھی ایک قسم کا جہاد ہے کیونکہ آپ اللہ کی خاطر وہاں پہ جاتے ہیں لیکن اگر کسی کو کچھ فیزیکل پرابلم ہے وہ حج کرنی پا رہا ہے تواف نہیں کر رہا تو اس سلسلے میں وہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں جو ویلچئر کے اوپر حج کرتے ہیں یا تواف کرتے ہیں لیکن ایک انسان جو الیکٹرک سکوٹر کے اوپر تواف کر رہا ہے وہ تو یہ بات خود ہی ثابت کرتی ہے وہ فیزیکل ٹھیک ہے لیکن وہ ایک اپنی نفس کی خاطر وہ کر رہا ہے جیسے اپنے مت سمجھے کہ اپنے آپ کو وہ سیڈیس صفائی کر رہا ہے جیسے میں ایک اللہ کی گھر میں تواف کر رہا ہوں یہ چیز کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے نہ تو یہ حج قبول بھی ہے شاید اس کی نفس کی حساب سے یہ حج قبول ہوگا لیکن اس سے حج نہیں ہوتا حج کا مطلب ہوتا ہے آپ اگر فیزیکل فیٹ ہیں آپ اس کو صحیح طریقے سے ساتھ تواف کریں قبلہ کی طرف اس سے آپ کا حج ہوگا لیکن اگر آپ کو فیزیکل پرابلم نہیں ہے آپ سواف تواف کر سکتے ہیں لیکن انسان لوگوں کو اپنی طرف اٹیک کر رہا ہے اس طرح کرتے ہیں ایک تو وہ خود بھی مزاق بن رہا ہے اس کا حج بھی قبول نہیں آرہا وہ سمجھے کہ وہ سعودیہ میں صرف اپنے ٹور کرنے کے لئے گیا ہے لیکن اس سے حج قبول نہیں ہوتا